بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو آج کی میری جو ویڈیو ہے اینل فیشر کے بارے میں ہے اور اینل فیشر جو ہیں ان پرٹس کو کہا جاتا ہے ان تیرز کو کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ہارڈ سٹور کی وجہ سے یا موٹسلی کونسٹیپیشن کی وجہ سے سٹور پاس کرنے کی جگہ ہے یا جہاں سے ہم پہانہ جو ہے وہ پاس کرتے ہیں وہاں پر یا انسائیڈ دے اینس اینس کے اندر اور وہاں پر ڈیلیکیٹ لائننگ جو ہوتی ہے میکوزل لائننگ جو ہ ہیں وہاں پر ادھا کٹس آ جاتے ہیں یا ٹیئرز آ جاتے ہیں تو ان کو ہم اینل فیشلز کہتے ہیں سو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ڈسکس کروں گا اینل فیشلز کے بارے میں اینل فیشلز کے سمٹمز کے بارے میں اور اینل فیشلز کے لیے اس تمام ہونے والی ہمیپیتھک میڈیسنز کے بارے میں بھی ان لوگوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو بہت زیادہ کونسٹی پیشن یا کبز کی شکایت رہتی ہے دونوں طرح کے فیشلز ہو سکتی ہیں ایکیوٹ بھی اور کرونک بھی ایکیوٹ فیشلز ان ٹیئرز یا کٹس کو کہتے ہیں جو کہ اینل یا اینل کنال کے اندر بنتے ہیں تھوڑے عرصے سے means کہ اگر کسی ورسل کو جو ہے کونسٹی پیشن کی شکایت ہوئی اور وہ کچھ ہفتے تک رہی اس کے بعد کونسٹی پیشن جو ہے اگر ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کے فیشلز یا جو کٹس آگئے ہوتے ہیں ان ڈیلیکیٹ میمبرینز کے اندر جو کہ لارڈ انٹرسٹرین کے لارڈ پارٹ کے اندر ہوتی ہیں تو خیل ہوتے ساتھ ہی فیشلز بھی ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اگر کسی پرسن کو یہی کونسٹی پیشن ایک لمبے عرصے سے چلتی چلی آ رہی ہو means کہ وہ ہی فیشلز یا کٹس جو ہیں یا تیرز جو ہیں اینلس کے اندر اگر آٹھ ہفتوں سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں تو ان کو ہم کرونک فیشلز کہتے ہیں کئی کاؤزز ہو سکتی ہیں اینل فیشلز کی لیکن جیسے کہ میں بتا چکا ہوں لیڈنگ کاؤزز میں سے جو ہیں کبز کا رہنا یا کونسٹی پیشن کا ہونا انہی کاؤزز کے اندر جو ہیں انفلمیٹری باؤنڈ ڈیزیز ہو سکتی ہے پرسسٹنٹ ڈائریا یا اسخار کا آنا پرگننسی کے اندر فیمیلز کو کونسٹی پیشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہیں فیشلز کی شکایت فیمیلز کو ہو سکتی ہیں یا پھر چائز برد کے بعد بھی جین فیمیلز کو کونسٹی پیشن یا کبز کی شکایت رکھتی ہے ان کے اندر بھی فیشلز دیکھنے کو ملتے ہیں سیمٹمز کی اگر ہم بات کریں تو سیمٹمز جو ہیں فیشلز کے ان کے اندر تو پہلی بات تو اینلز کے اندر جو ہے پین فیل ہو سکتی ہے پین فیل ہو سکتی ہے سٹور پاس کرتے ہوئے موشن پاس کرتے ہوئے اور یہی پین کئی گھنٹوں تک رہ سکتی ہے بری سوئر پین بھی ہو سکتی ہے برننگ رہ سکتی ہے ایچنگ اندہ انیس رہ سکتا ہے سٹور پاس کرنے والی جگہ کے اردگی جو ہے سویلنگ رہ سکتی ہے درد کے ساتھ بہت زیادہ سوجن ہو سکتی ہے بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور اگر ہارش ٹول ہے تو بلڈ شکس ٹول یا اس ٹول کے اوپر جو ہے وہ بلڈ لگا ہوا آ سکتا ہے اب بات کرتے ہیں فیشر کے لیے استعمال ہونے والی ہمیپیتھی میں میڈیسن کون کون سی ہیں تو پہلی لیڈنگ میڈیسن جو ہے اس کا نام ہے اسیڈم نائٹریکم نائٹریک ایسڈ بھی کہتے ہیں نائٹریک ایسڈ جو ہے ان پیشن کے لیے استعمال ہو سکتی ہے جن کو فیشر کے ساتھ ساتھ کونسٹی پیشن کی یا کربز کی شکایت رکھتی ہے اور کربز کے ساتھ ان کو بہت زیادہ اس کربز کی وجہ سے بہت زیادہ سٹرین کرنا پڑتا ہے زور لگانا پڑتا ہے لیکن بہت تھوڑا سا سٹول جو ہے پاس ہوتا ہے اور سٹول پاس کرنے کے بعد جو ہے پینٹ رہ سکتی ہے دیورنگ یا باغ میں بھی پینٹ رہ سکتی ہے اور یہ پینٹ جو ہے کٹنگ پینٹ کئی گھنٹے تک جو ہے سٹول پاس کرنے کے ساتھ رہ سکتی ہے نیچ ہماری جو ایڈیسن ہے استعمال ہوتی ہے فیشر کے لیے وہ اس کا نام ہے پیونیا اور پیونیا کو تھلٹی ٹینسی کے اندر یوز کیا جا سکتا ہے تو ڈراپس ایک چمچ کے اندر دو سے تین کترے دن میں تین بار سو پیونیا کے جو لیڈنگ سمٹمز ہوں گے اس کے اندر سٹول پاس کرنے کے بعد جو ہے برننگ رہ سکتی ہے این ایس کے اندر یا پہنہ کرنے کی جگہ کے اندر اس کے ساتھ این ایس کے اندر ایچنگ موشن پاس کرنے کے دوران اور موشن پاس کرنے کے بعد بھی جو ہے پین کافی زیادہ رہ سکتی ہے تو جیسے کہ میں بات کر رہا تھا کہ لیڈنگ کاؤس جو ہے فیشر کی اندر فیشر کی ان کی لیڈنگ کاؤس جو ہے وہ کونسٹی پیشنٹ ہے یا کبز تو کبز کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے تو ایسے جو پیشنٹ ہیں جن کو فیشر کی شکریت رہتی ہوں ان کے لیے ان کو چاہیے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے ایسی ڈائیٹ کا استعمال کریں جس کے اندر فائبر زیادہ ہو اور پانی کا استعمال یا لیکویڈز کا استعمال جو ہیں وہ زیادہ کریں تو کونسٹی پیشنٹ کے لیے اب ہم کونسی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں خمیپیتھی کے اندر بہت اچھی میڈیسن ہیں تو پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے نکس سوامی کا نکس سوامی کا کو تھرٹی پیشنٹ کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے سپیشلی جن کو کونسٹی پیشن کی شکایت ہو کبز کی شکایت ہو لیکن ان کا لائفٹائل جو ہے وہ ایکٹیو نہ ہو سیڈنٹری ہو سلگیش ہو پہلی پہنانہ آتا ہو تھوڑا تھوڑا کر کے آتا ہو سوامی کا کو استعمال کیا جا سکتے ہیں تھرٹی پیشنٹ کے اندر اور ٹھو ہندڈ پیشنٹ کے اندر بھی ٹھو ہندڈ پیشنٹر لیں گے تو دو سے تین کتر ایک چمچ پانی کے اندر لیں گے دن میں تین بار اور نکس ہونڈ پیشنٹر لیں گے تو اس کے لیے دو کتر ایک چمچ پانی کے اندر آپ کو سوتے مگر استعمال کریں ٹھو ہماری میڈیسن جو ہے گوہ براینیا ٹریٹ کے اندر جو ہے ڈرائنس ان کو رہتی ہو مینز کہ ان کے ماؤں سے لیکن اینس تک پشکی رہتی ہو اور وہ کہتے ہیں ہمارا ماؤں جو ہے وہ ڈرائی رہتا ہے پیاس بہت زیادہ لگتی ہو تو ان کا سٹور جو ہے لاج ہارڈ اور بلڈ شٹریٹ سٹور ہوتا ہے یعنی کہ اگر سٹور پاس کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہارڈ ہوگا اور اس کے اوپر جو ہے وہ بلڈ بھی لگا تو ایسے پرسن کی کونسٹیپیشن کے لیے جو ہے ہماری ریمیڈی برائنیو بہت اچھا دام درے کی نیکس ہماری ریمیڈی جو ہے الومینا الومینا بھی اگر فیشن کے ساتھ کونسٹیپیشن کی شٹائل چلتی آ رہی ہے ایک ہینڈی ریمیڈی کی طور پر استعمال ہوگی تو الومینا کو بھی ٹو ہنڈرڈ جو ہے دو سے تین کہتے ہیں چمچ پانی کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے تو پھر زمیر کرتا ہم ویڈیو پسند رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیوز کا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ایک نئے ویڈیو پسند آپ کے حمل میں پھر سے حضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ